ہیلو گائز اسلام علیکم ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں کوک ویڈ آمنہ امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت خوش ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے سب سے پہلے تو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگا وہ بیل آئیکن دبا دیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت ہی مزے دار قسم کے چیکن بریانی جس کی کمپلیٹ ریسپی میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ وہ لوگ بھی جن کے بریانی میں کبھی کبھار کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ بلکل نہ ہے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور اس کے بعد بریانی بنائیں امید ہے کہ اس کے بعد بریانی آپ کی پرفیکٹ بنے گی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہاں پر میں نے لیا ہے اور اس کے اندر شامل کیا ہے اورنج فوڈ کلر کوشش کریں کہ آپ لیکوڈ فوڈ کلر یوز کریں کیونکہ اس کے ریزلٹ اچھے ہوتے ہیں یہ ہام فوڈ بھی نہیں ہوتا ساتھ ساتھ میں نے ادھرک لی ہے ہاف ٹیبل سپون اور جو لیسن ہے وہ ون ٹیبل سپون لے لیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے شان کا سندھی بریانی مسالہ آپ چاہے تو کوئی اور بھی برینڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ شان کی جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ جو ایک ڈبل پیک ہوتا ہے جس میں دو یہ ساشیز ہوتے ہیں میں وہ یوز کر رہی ہوں دونوں ساشیز رائس میں نے لیا ہے ون کے جی اور چکن میں ون اینڈ ہاف کے جی اور جو دہی ہے وہ میں نے لیا ہے ٹو ہنڈرڈ ان فیفٹی گرام یعنی کہ ایک پاؤ اس کے بعد میں لیمو کا رس شامل کر دوں گی اور اچھے سے اس مسالے کو مکس کرنے کے بعد مارینیشن کروں گی ایک گھنٹے کے لیے ویڈاؤٹ فریج کیونکہ موسم چینج ہو گیا ہے اگر موسم چینج نہ ہوتا تو میں ویڈاؤٹ فریج جو ہے فیفٹین منٹس کرتی لیکن کیونکہ موسم چینج ہو گیا تو میں ایک گھنٹہ کے لیے ویڈاؤٹ فریج اس کی مارینیشن کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ مسالہ جو ہے بوٹیوں میں اچھی طرح سے رچ پس جائے گا اور بریانی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنے گی بلکل اپ کی ایسے لگے کہ جیسے آپ نے باہر سے ابھی ابھی آرڈر کی ہے اس کے بعد جناب ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنا جو دوسری سائٹ پہ چکن کی تیاری شرار کر دیں گے ایک کلو چاوال اور ڈیڑھ کلو چکن کے لیے جو آئل آپ نے لینا ہے وہ لینا ہے اپنے 200 ایمیل وہ والا مک جس سے آپ چائے پیتے ہیں اتنا ہی لینا ہے اسے نہ زیادہ لینا اور اس کے بعد اس کو لائٹ براؤن کر لینا ہے آدھی پیاز نکال لی اور باقی کے اندر میں چکن شامل کریں جس کو میرینیٹ کی ابھی ایک گھنٹہ گزر چکا ہے سارا چکن میں شامل کر دوں گے اور اینڈ پہ جو ہو تھوڑی سی میں پاس گریوی بچی ہے اسی میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور وہ میں چکن میں شامل کر دوں گے تاکہ وہ دہی وغیرہ زائیہ نہ ہو اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ میں نے چکن کو گھلانا ہے لیکن یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ میں نے چکن کو جو ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل بھی نہیں گھلانا سیونٹی فائی پرسنٹ گھلانا ہے تاکہ جب بریانی کا دم لگے تو چکن میں اگر تھوڑی بہت جو کمی بیشی رہ گئی تھی وہ اس وقت پوری ہو جائے اگر آپ فولی چکن کو گھلالیں گے تو جب آپ تہیں لگائیں گے تو چکن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا تو یہ ایک ٹپ تھی بریانی کے چاولوں کو بالنے کے لئے میں نے دوسری سائٹ پہ پانی اُبلنے کے لئے رکھ دیا تھا میں نے لیا تھے 1 kg رائز اور جو پانی میں نے لیا وہ تقریباً لیا ہے 12 glass تو یعنی کہ آپ نے 3 times زیادہ پانی ڈالنا ہے تاکہ چاول جو میں کھلے کھلے اُبلیں اور وہ بیچ میں چھپک نہ جائیں تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر دیا میں نے چاولوں کو بھائل کرتے ہوئے اچھا بریانی کے لئے آپ نے جب بھی لینے ہیں تو آپ نے ہمیشہ پکی باسمتی رائز لینے ہیں ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جو کچھی باسمتی رائز ہوتے ہیں وہ دم دینے میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور کیونکہ ہم نے لیڈز لگانے ہوتی ہیں تو خاص کر جو بریانی میں اپنے رائز یوز کرنا ہے وہ پکی باسمتی ہی یوز کرنا ہے دوسری سائٹ پہ میرا چکن جو بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے تو اس کا چولہ میں بند کرنے لگی ہوں بناتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ آپ اس کا چکن تیار کر رہے ہوتے ہیں دوسری سائٹ پہ رائز تیار کر رہے ہوتے ہیں تو جو چاول ہیں وہ ہمارے بس اوبلنے ہی والے ہیں تو چاولوں کو آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ نے دیکھنے کہ جب آپ چاول اوبل رہے ہوں گے آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا رائز ڈالے چکن ڈالا پھر میں نے دوبارہ اس کے اوپر رائز ڈالے اور چکن ڈالا اور آخر میں جو ہے وہ رائز کی لیئر لگاؤں گی اور سب سے آخر میں جو ہے وہ ہوگی گارنیشنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے دو چاولوں کی لیئرز لگائی ہیں اور دو چکن کی لیئرز لگائی ہیں فائنل لیئر لگانے کے بعد جو ہے وہ ساری گارنیشنگ وغیرہ میں کروں گی اور گارنیشنگ کے لیے میں نے چیزیں پہلے سے ہی کٹ کے رکھ لی تھی تاکہ یہ نہ ہو کہ چاول ہماری یہاں پر اوور کوک ہو جائیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ٹیمارٹر ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لیئے تھوڑا سا ہارڈ لینا ہے زیادہ سوفٹ نہ ہو اس کو سلائس کر لیا تھا اس کی ایک لیئر لگا دی اس کے بعد میں نے یہاں پر لیئے ہیں تین سے چار ہری مرچیں ان کو لمبائی کے رخ سلائس کر لیا تھا پودینہ بہت ضروری ہے بریانی کے لیے لازمی لیں کیونکہ بہت اچھی خوش بہت دی ہے ہرا دھنیاں ڈالیں گے ہم اور وہ براؤن پیاس جو کہ میں نے بچائی تھی وہ ڈال دوں گی اور دو سلائس کیے وئے لیمن یہاں پر میں شامل کر دوں گی بریانی کو میں پانچ سے سات منٹ کا دم لگاؤں گی اور کوشش کریں کہ نیچے جو ایک توا رکھ دیں گرم کر کے تاکہ چاول نیچے سے لگنا جائیں اور اس کے بعد جو ہماری بریانی بلکل تیار ہوگی آپ نے سائیڈ سے اس میں چمچ چلانے ہیں درمیان سے بلکل بھی چمچ کبھی بھی نہیں چلانے سائیڈوں سے چمچ چلا چلا کے اور آپ اس کی مکسنگ کریں تو آپ کی مزے دار قسم کی جو بریانی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کو سرف کریں رائتے کے ساتھ رائتہ بناتے ہوئے آپ اس کے اندر لازمی طور پر تھوڑی سی ملائی ضرور شامل کریں اور تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا نمک چاہیں تو تھوڑا سا بھونہ وزیرہ اور ہرہ دھنیا اور ہری ملچیں بھی شامل کر دیں اور ساتھی ساتھ سلات تو بہت ہی ضروری ہوتی ہے ان تمام لوازمات کے بغر بریانی جو ہے وہ ادھوری ہے انکمپلیٹ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی میری بتائیوے ٹپس آپ کے بہت کام آئیں گی keep watching my channel cook with amna میرے چینل کو subscribe کر دیں میری ویڈیوز کو like and share کر دیا کریں اور میری next ویڈیو میں ملیں گے ہم انشاءاللہ دیکھتے کہ میں کیا بناوں گی آپ کو کیا کھلا رہی ہوں میں میرے چینل پر ہی تو ملیں گے اپنی next ویڈیو میں